بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون میں ہوں جواد فیضی ناظرین دو ہزار بائیس میں جب یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ پاکستان خدا نہ خاصتہ ڈیفالٹ کر جائے گا اور دیوالیا نکل جائے گا اور کمر ٹوٹ جائے گی معاشی طور پر جو حالات تھے پھر دو ہزار تیس آیا تو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ تمام تر سیاسی قیادت اسکری قیادت وہ مشتمع ہوئے یک زبان ہوئے اور پھر قدم اٹھائے تو یہ کہا اور یہ چاہا کہ پاکستان کے اندر جو معاشی مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے اور آنے والی نسلوں کو بھی کوئی اچھے حالات دے کے جائیں اس پر کام شروع ہوا ایس آئی ایف سی سہولتکاری کانسل سرمایہ کاری کے حوالے سے اس میں بہت گراں قدر کارنامے انجام دیئے گئے اور پوری دنیا کے جو بزنسمنٹ تھے جو انویسٹر تھے ان کو پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کے لیے رغبت دی گئی اور ان کے لیے خاص طور پر حالات کو سازگار بنانے کی کوشش کی گئی خوزشتہ روز اسی سلسلے کے کڑی یہ بھی تھی کہ کسان کانفرنس کنونشن اس کے اندر ہماری اسکری قیادت نے چیف صاحب نے نگران وزیراعظم صاحب نے جن خیالات کا اظہار کیا وہ ہم گزشتہ روز بیان کر چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بات کی جائے کہ معاشی طور پر دو ہزار تیس میں پاکستان کے اندر پہلی دفعہ سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ سکسی سیون تھاؤزن وہ انڈکس عبور کیا اور یہ پاکستان کی تاریخ میں سے پہلے نہیں ہوا تھا اسی طرح بات کی جائے کہ پاکستان کے پیچھے جو دشمن پڑے ہوئے ہیں اور اندرونی سہولتکار جو چاہتے ہیں کہ پاکستان اندرونی طور پر خلفشار انتشار اس کا شکار رہے اور اس میں ہم نے پھر یہ بھی دیکھا دو ہزار تیس میں نو مئی کو جو واقعات ہوئے اور جس طرح ہمارے شہداء کی بے توکیری کی گئی توہین کی گئی اور سرکاری املاک کو ہر سرکاری املاک کو جلایا گیا اور وہ پوری دنیا نے وہ تماشا دیکھا لیکن اس کے ساتھ دہشتگردوں کے خلاف جو آپریشن کیے گئے اٹھارہ ہزار ساتھ سو چھتیس آپریشنز ہوئے وہ انٹیلیجنس ریپورٹس کے بعد اور اس میں ہم نے پانچ سو چھاسٹھ دہشتگردوں کو جہنم واصل کیا اور پانچ ہزار ایک سو ایک سٹھ دہشتگرد گرفتار کیے اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے کہ دو ہزار تیس اہل صحافت کے لیے کیسا رہا پوری دنیا کے اندر ایک سو باون ون ہنڈڈ ففٹی ٹو جنرلس واس کیلڈ اور اس میں اگر یہ دیکھا جائے کہ اسرائیل کی جانت سے غزہ پہ حملوں میں ایک سو چھے صحافی جانگواں بیٹھے پاکستان کے اندر بھی دو جنرلس سندھ کے اندر قتل ہوئے اور ہم یہ بھی کہیں گے کہ اس حوالے سے تفتیش ہونی چاہیے اور جو قاتل ہیں انہیں کیفرے کردار تک پہنچایا جانا چاہیے اس کے ساتھ بات کریں گے کہ لبنان ہو افغانستان ہو کیمرون ہو شام ہو یکرین ہو اس کے اندر بھی جنرلس قتل ہوئے اور پھر ایک اور خبر ہندوستان کا مقروض چہرہ مزید بے نقاب ہو رہا ہے جس طرح ہم نے قطر میں دیکھا جاسوسی کے الزام میں سزائے ملی کینیڈا کے اندر قتل کیا گیا سکرہ لما کو اور پھر آج ہم نے یہ بھی سن لیا کہ سعودی عرب کے اندر بھی وہاں پہ جاسوس ہندوستان کا اس کو پکڑ لیا گیا ہے انہی موضوعات پہ بات کریں گے میرے ساتھ سٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں صدر ہے پارلیمانی ریپورٹ اکسٹیشن پاکستان کے جناب عثمان خان بہت شکریہ عثمان صاحب آپ کے آنے کا سینئر تجزیہ کار صحافی کسی طرف کے محتاج نہیں ہے نپی طلی مگر دو ٹوک بات کرتے ہیں جناب سید مطین حیدر بہت شکریہ مطین حیدر صاحب آپ کی تشریف لانے کا لاہور سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں لاہور پریس کلپ کے صدر سابق سیکٹری جنرل پاکستان فیڈرل یونین آف جنرلز جناب عرشد انساری بہت شکریہ انساری صاحب آپ کے وقت دینے کا اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار جناب عزوان الرحمان رضی بہت شکریہ رضی صاحب آپ کے وقت دینے کا عثمان خان صاحب دو تین موضوعات ایسے ہیں اگر ہم یہ بات کریں کہ معاشی طور پر جو اقدامات اٹھائے گئے اور میں کل پروگرام کر رہا تھا تو اس میں ماہرین تھے اور زراد کے آپ پاشی کے وہ کہہ رہے تھے کہ پہلے سے زیادہ فصلیں تیار ہو رہی ہیں دو ہزار تیس اس حوالے سے کیسا رہا اور بیگا جنرلس ریپورٹر آپ ریپورٹس بھی بناتے ہیں آپ کے خیال میں دو ہزار تیس میں کون سے ایسے اہم واقعات ہوئے جنہیں دوبارہ سے یاد کرنے کی ضرورت ہے بہت شکریہ فیض صاحب دو الگ الگ جو ٹاپک ہیں وہ آپ نے یہاں پر بیان کی ایک تو آپ نے بڑی ڈیٹیل سے جو ہے اپنے انٹرو میں بیان کر دیا کہ پاکستان میں جس طرح کیسے بائیس کے حالات تھے اور اس کے بعد جو دو ہزار تیس آیا اس میں جو ایک خوشحالی کی لہر دیکھنے کو ملی گو کہ عام آدمی کے لیے اس میں بہت ساری مشکلات بھی تھیں اور ہیں اور یہ میرے خیال ہے شاید رہیں گی جب تک کہ حالات صدرتے نہیں ہیں لیکن معاملات یہ ہیں کہ جو اہم واقعات کی آپ نے بات کی ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوئی پچھلے پچھتر سالوں میں گرفتاریاں ہو رہی ہیں سیاستدانوں کی لیکن اس قسم کا جو ریاکشن تھا جو گرفتاری کو ایشو بنایا گیا اور اس کے بعد نو مہی کا واقعہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے یہ وہ نیگیٹیو فیس ہے دو ہزار تیس کا جو اس قوم کو دیکھنا پڑا جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر جس قسم کے بدنامی ہوئی نہ صرف ریاست کی حکومت کی سسٹم کی صحافت کی سیاست کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی کوشش کی گئی اور اس میں کسی حد تک ان کو کامیاب ہونے کی بڑی توقعات تھی لیکن شکر الحمدللہ کہ یہ پاکستان کی ریاست نے اور تمام اداروں نے مل کر جو اس سازش کو ناکام بنائے اور آج ہم یہاں پر بیٹھے ہوں اور ان کو جو دیکھیں نا اناثر ہیں ان کو ظاہرہ سزا بھی ملنی چاہیے اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نواز شریف صاحب کی انٹری ہوتی ہے اور وہ پاکستان آ جاتے ہیں اور پھر سب سے بڑا اہم جو ایک خبر ہے یا ایک ایشو ہے وہ الیکشن کا تھا وہ بھی دو ہزار تیس کے اب آپ کو پوری قوم کو پتا ہے کہ آٹ فر وی کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور وہ بھی ایک جو اناؤنسمنٹ تھی اور جو شیڈیول آ گیا یہ وہ اہم واقعات تھے جو کہ دو ہزار تیس میں رونما ہوئے اور وہ ظاہر ہے اس کے امپیکٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوئے اور آنے والے وقتوں میں شاید ہوں لیکن جہاں تک آپ نے بات کی ایسی ای ایف سی کی یہ بڑا اہم سٹیپ ہے جو کہ سونہ مہینے کی جو حکومت تھی پی ڈی ایم کی جن کا یہ دعوے اور آج نواز شریف صاحب نے بھی اپنے بھائی کے جو شیواز شریف صاحب کے کارنامے تھے وہ گنوائے کہ انہوں نے کس طریقے سے اس ملک کو بچانے کے لیے اقدامات اٹھائے اور انہوں نے تمام اتحادیوں کو ساتھ لے کر کے چلے یہ بڑی خوشائند بات تھی کہ ایک دوسرے کے جو گھلے پڑتے تھے وہ تمام لوگ جو ہے وہ کٹھے ہو کے بیٹھے اور اس سسٹم کو سسٹم کو بچایا ریاست کو بچایا ملک کو بچایا اور بلا شبہ مسائل ہونے کے باوجود جو ہے اور اگر جیسے آپ نے کہا کہ دیواریہ ہو جاتا یا ڈیفالٹ ہو جاتا ہے پاکستان تو اس صورت میں ظاہر ہے پھر کسی کے پاس بھی کوئی چارہ نہیں تھا اس قوم کو بہرانوں سے نکالنے کا لیکن ابھی ایک سمت ایک ٹریک جو ہے وہ تیہ ہو گئے اور اس کے اوپر جو ہے سی ایفز کی صورت میں جو ہے وہ بڑا امکار ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو شعبے ہمارے تنزلی کے شکار ہیں ان کے اوپر فوکس کیا جا رہا ہے اس ایسا ایفز کی ذریعے جو ہے تو یہ میرا خیال ہے اچھا اقدام ہے مطین ایدر صاحب آپ بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں اور ہر ایسے فیصلے سے آگاہ ہوتے ہیں اندر کی خبریں بھی آپ کے پاس ہوتی ہیں تو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں پہلے معاشی طور پر ہم ڈسکس کر لیں پھر دہشتگردی اور پھر صحافیوں کے حالت ازار بھی ڈسکس کریں گے تو کیسا دیکھا آپ نے جی بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوہزار تئیس جو ہے یہ سال رخصت ہوا جاتا ہے اور آپ نے جس نہ کہا کہ معاشی اعتبار سے دیکھیں سیکیورٹی کے اعتبار سے دیکھیں خارجہ پالیسی کے اعتبار سے دیکھیں تو فل اف چیلنجز رہا اور ایک تو یکرائن کی بار چلتی رہی اس حوالے سے بھی یقینی طور پر پوری دنیا کی معیشت ہیں متاثر ہوئی تو یقینی طور پر پاکستان کی معیشت اس اعتبار سے اتنی مضبوط نہیں تھی تو یہاں پہ بھی یقینی طور پر مسائل آئے پھر اس کے بعد ابھی آپ نے دیکھا کہ غزہ کا بوران شروع ہوا اس کے اوپر بھی پاکستان نے اپنا بھرپور موقف تھروں اوائی سی پیش کیا غزہ کے بوران کو ختم کرنے کے لیے اور اقوامتدہ کی جنرل اسمبلیو اقوامتدہ کی سلامتی کونسل میں مستقل رکن نہ ہوتے ہوئے بھی بطور اوائی سی ریپیزنٹیٹیو پاکستان کی اسلامی دنیا کی ریپیزنٹیشن کرتے ہوئے ایمبیسیڈر مونیر اکرم صاحب نے پہلی مرتبہ جو اسرائیل کے یہ جرائم سے ہیں پلسٹینینز کے خلاف اور جو جینو سائیڈ ہے اس کے اوپر انہیں بہت مضبوط موقف اٹھایا انہیں نے ان تمام مغربی ممالک کو آڑے ہاتھوں لیا جو انسانی حقوق کے نام نہات چیمپئنز تھے کہ آپ جو ہے وہ اسرائیل کے اندر ایک جو ہمنیٹیرین سیز فائر ہے اس کو کیوں نہیں ہونے دے رہے کیوں اسرائیل کو ان بڑے بڑے گریو وار کرائم سے پریونٹ نہیں کر رہے تو میں سمجھتا ہوں غزہ کے اوپر جس حد تک پاکستان کا موقف تھا وہ بہت ٹائم لی تھا اس کے بعد اگر ہم انڈیا کے طرف آ جائیں تو اس کے اوپر جس طرح بارتی سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر پاکستان نے ایک دو ٹوک اور ایک مضبوط موقف دیا اس فیصلے کو مسترد کیا اسی طرح اب حافظ سعید کا ایک جو مسئلہ آیا اس کے اوپر بھی پاکستان نے ایک دو ٹوک ابھی موقف اپنایا کہ جو آپ جس کیس میں اس کی حوالگی کا مطالبہ کر رہے ہیں وہی ایک فیک کیس ہے سو کال کیس ایمانی لانڈرنگ کا اور دوسرا اس شارٹ کٹ سٹیٹمنٹ میں پاکستان نے انیشلی تو جواب دے دیا بھائی آپ کے ساتھ ایک سرڈیشن ٹریٹی نہیں ہے اور دوسری چیز ہے پاکستان نے حافظ سعید کو پاکستانی تمام قوانین کے تحت اس کے اوپر جو جو الزامات تھے جو جو چیزیں تھی ان کے اوپر سزا دیئے اور وہ اس وقت جیل میں سزا بھگت رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں اس حوالے سے پاکستان کبھی بھی اس کو حافظ سعید کو ہندوستان کے حوالے نہیں کرے گا اور کمنگ بیک ٹو ایکانومی ایکانومی کے اوپر چیلنجز ہوئے آپ نے خود دیکھا کہ آرمی چیف جنرل آسم منیر ڈی جی آئی سائی لفٹین جنرل نیدی منجم کے ساتھ دمریکہ گئے اور وہاں پہ بھی جو پاکستانی انٹرپنیور تھے بزنسمن سے ان سے الگ نشست ہوئی اور ان سے یہی کہا کہ پاکستان میں آکے انویس کیجئے اور یہی پوزیٹیو میسیج ہوتا ہے چونکہ اس میں فیضی صاحب جو سات آٹھ بڑے بڑے جو بزنسمن تھے وہ اپنے سپیشل ائرکرافٹ پرسنل پہ آئے اس میٹنگ کو اٹینڈ کرنے کے لیے اور ایک نے تو جو آئی ٹی کے بزنس کا بیکگاؤنڈ رکھتے تھے نائن ملین کی یو ایس ڈی کے انہوں نے ایک خطیر رقم کا اعلان کیا فار کمپیٹر انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈیولپنٹ نس یونیسٹی کے لیے تو یہ جو بھی چیز ہے پاکستان آ رہی ہے اور پھر امریکہ کی ٹاپ پلیٹیکل میلٹی لیڈرشپ سے ملے تھینک ٹینک کے جو ریپیزنٹیٹیوز ہیں پالیسی میکرز ان سے ان کی تمام تر ملاقات ہوں اگین فوکس یہ تھا کہ پاکستان چاہتا ہے کہ امریکی منڈیوں تک رسائی دی جائے ٹریڈ ایکوانمی یہ تمام تر چیزیں بہتر ہوں چونکہ فیضی صاحب اور عثمان صاحب پاکستان کی معیشت بہتر ہے تو آپ کی خارجہ پولیسی آپ کی سیاسی اشاری آپ کی سٹاک ایکسچینج آپ کے تمام اشاری ہے تو اس لیے ایفرس ہی ہو رہی ہے کہ ہمارا ایکنومک بیس جو ہے اسے مضبوط کیا جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ فارن انویسمنٹ آئے اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنا جو انٹرنل سسٹرم ہے اس میں اکستسادی صلاحات آئیں ون ونڈو آپریشن ہو انویسمنٹ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو یہ وہ تمام تر چیزیں جس کے لیے دوہزار تیس میں ایفرٹ کی گئی اور بڑے مصبت نتائج سامنے آئے ارشد انصاری صاحب پہلے معاشی طور پر بات کرتے ہیں صحافیوں کی بات بھی یقینا ہم نے کرنی اور ہمیشہ کی ہے لیکن یہ جو معاشی طور پر جتنے یہ دامات اٹھائے گئے ہیں اور قدم اٹھائے گئے ہیں اور اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اور مستقبل میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو بھی آئے وہ پولیسیز کو تسلسل کے ساتھ لے کے چلے جو ملک کے لیے بہتر ہیں نہ کہ پانچ سال پر ہم صرف فوکس کریں اور جاتے ہوئے لات مار کے چلے جائیں شکریہ جواد صحیح صاحب اس میں بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ جو اچھی معاشی پولیسیاں کوئی بھی بنائے گا کوئی بھی گورنمنٹ ہو تو اس کو اگلی گورنمنٹ جہاں سے جو اس کا transition کا period ہے تو ان کو تو کرنے چاہیے معاشی حالات پاکستان کے میرا نہیں خیال کہ اتنے ideal حالات ہیں چکے آپ کو دوزار پچیس میں 78 بلین ڈالر دینا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کچھوٹی رقم نہیں ہے اور اس پہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے صرف فوکس جو ہے اب صرف فوکس آپ نے اکانومی کو کرنا ہے الیکشن کا بگل بجا ہوا ہے الیکشن میں لوگ آ رہے ہیں کہ میں نفیسٹوز آ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے تمام چیسی پارٹیز کے آ رہے ہیں سب سے پہلے جو میں نے دیکھے ہیں تو اس میں اکانومی کی ہی بات ہو رہی ہے ہونی بھی چاہیے پاکستان کا اس میں سروائیول ہے دیکھیں اب کئی بات ابھی تو باتیں ڈیفارٹ کی بھی چلتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھی جو پالیسی ہے خیال یہ مجودہ گورنمنٹ کی ہو اس سے پہلے گورنمنٹ کی ہو یہ آنے والی گورنمنٹس جو ہیں آپ کو اس ملک بہتر بنا لے کے لیے معاشی پالیسیاں بہتر بنانی ہوگی معاشی پالیسی آنے والی کو ٹو کرنا ہوگا اور ایسی پالیسیز بنانی ہوگی کہ آپ کا ریٹ کم ہو اور آپ کی جو معاشی جو جب تک معاشی استقام نہیں آئے گا آپ کا پلٹکل استقام ہو جنہی سکتا سیاسی استقام جو وہ جڑا معاشی استقام کے ساتھ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا چیلنج ہوگا آنے والی کوئی بھی قومت ہو ہم تو خیر فورس ہی نہیں کر سکتے کہ کس کی گورنمنٹ آئے گی کس کی نہیں آئے گی آنے والی گورنمنٹ میں اگر اگر آٹھ کو آٹھ فیبری کو الیکشن ہو جاتا ہے تو فیبری کے اندر فیبری کے اندر تک گورنمنٹ سوام ہو جائیں گی تو اللہ کرے کہ جو آئے حکومت ہم تو دعا گئے ہیں کہ وہ ان پالیسیوں کو لے کے چلے اگلی پالیسی آچھی بنائے تاکہ پاکستان جو ہے خوشوالی کی طرح بڑھے اور ہم دیکھیں اب جس سطح سے جس سپیڈ سے آپ کی جو عبادی ہے وہ بھاڑی ہے جب تک آپ نے اپنی عبادی کو روکنا نہیں ہے آپ بھی کہتے ہیں چوز کروڑ ہوگی ہے کوئی کہتے ہیں تئیس کروڑ ہے میرا خیال تو صحیح سنسز ہو تو بھڑ گی ہے جس سپیڈ سے عبادی جا رہی ہے اس سپیڈ سے آپ کو دیکھنا بھی ہے کہ ہم نے اس کو اس پالیسیوں کو کیسے لے کے چلے برحال میں سمجھتا ہوں کہ آنے والی حکومتوں کے لئے چلنج ہوگا اور اس چلنج کو قبول بھی کرنا ہوگا اور ان کو ایسے ایسے انتظامات کرنے ہوں گے کہ پاکستان کی جو معاشی پاکستان کی جو میشت ہے صحیح وہ کڑی ہو استقام ہے اس میں تاکہ یہ سلسلے چل سکتے صحیح دوسری بات یہ آپ صحافت کے بارے میں بات کر رہے ہیں میں آتا ہوں نیکس نیکس راؤنڈ میں انسانی صاحب اس پہ بات کریں گے رضوان رضی صاحب آپ فرمائے گا معاشی طور پر ہم نے انڈیکس کو بلندی پہ دیکھا لیکن کیا کیا کرنا چاہیے آپ کی حضرت میں ارز کروں پاکستان میں ایک ملین بیل اگر ہماری کارٹن کی پروڈکشن پڑتی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جی ڈی پی کے اندر ون پرسنٹ اضافہ ہو جاتا ہے جی ڈی پی گروہت کے اور پاکستان کے اندر کارٹن کی فصل جو تھی وہ پچھلے چار سال سے ڈپریس آ رہی تھی ہمیں تین سے چار ارب ڈالر کی باہر سے کارٹن مگوانی پڑھ دیتی صرف اپنے ٹیکسٹل شعب شعبے کو رننگ میں رکھنے کے لیے یہ ایسا ہی ایسلی کے بعد جو اقدامات زراد کے شعبے میں لیے گئے ہیں یہ شاید ان کا اثر ہے یا کوئی اور برکت پڑی ہے کہ یہ پہلا سال ہے تقریباً پانچ سالوں چار سالوں کے بعد یہ گزید سال ہے اس وقت ہم جو ہارویسٹ کر رہے ہیں کارٹن کی کہ ہمارے پچھلے چار سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے یعنی اگر ہم پچھلے سال ہم نے تین سے چار ارب ڈالر کی کارٹن ایپورٹ کی تھی تو اس دفعہ شاید ہمیں ایک ارب ڈالر کی بھی نہ کرنی پڑے تو یہ اتنی بڑی اچیومنٹ ہے اس کو سیلیبریٹ ہونا چاہیے تھا کومیسر تک کے اوپر لیکن چونکہ ابھی تک فائنل فگرز آئے نہیں ہیں ہمارے پاس کارٹن کے تو اس لیے اس کی سیلیبریشن اب دن روکی ہو دوسری بات یہ ہے کہ دسمبر کے اندر دو آدمی جریدوں نے پاکستان کی معیشت کی بالی کی انڈیکیشن دیئے ایک وال سٹریٹ جنرل ہے آپ کو پتا ہے امریکہ کے اندر جویویارٹ سٹاک ایکسچینج کے اندر اس کو پڑھا جاتا ہے مانا جاتا ہے وال سٹریٹ جنرل نے لکھا اور دی اکانومیسٹ نے سپیشل ریپورٹ کنٹری ریپورٹ پاکستان کی اوپر شایع کی اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بہالی کی طرف جا رہی ہے اور اس کو انہوں نے ایسا ہی ایف سیک کا بھی ذکر کیا ہے اور پاکستان کے آرمی چیف جنرل سید آرسف منیف صاحب شاہ صاحب کا بھی ذکر فرمایا اس کے اندر ان دونوں آرٹیکلز کے اندر یہ میرے لیے اچبے کی بات تھی کہ وہ پاکستان کے مستقبل کی معیشت کے لیے بہتری کا اینڈیکیشن دے رہے ہیں لیکن جواد فیضی صاحب اس کے اندر ایک بات کومن ہے دونوں آرٹیکلز کے اندر بھی اور بلومبک کی ریپورٹس کے اندر اور وہ یہ ہے کہ اگر بانی بی ٹی آئی کی اقتدار میں واپسی ہوتی ہے تو یہ ایک ڈیزاسٹر ہوتا ڈیزاسٹر کا نفذ استعمال ہو رہا ہے اس کے اندر ان آرٹیکلز کے اندر میں نے نہیں لکھے جنہوں نے بھی لکھے ہیں انہوں نے یہ تجزیہ کر کے لکھا ہے اس کے اندر ایک تو یہ بات ہو دی سٹاک ایکچینج کی کہاں تک بات ہے پچھلا اس کے جو ہسٹورک ہائی تھا وہ 53,000 پوائنٹ تھا جو کہ 2016-17 کے اندر لگا تھا اگر آپ کو یاد ہو اس طفعہ 67,000 کو اس نے ٹچ کیا ہے ٹچ کر کے اس میں کریکشن ہوئی ہے تھوڑی سی اور وہ کریکشن کا فیز سے گزر رہے اس وقت لیکن پھر بھی وہ ساٹھ ہزار سے اوپر اوپر ہی ہے جو کہ ایک ہسٹورک ہائی پلیس ہے اس کا لیکن سٹاک مارکیٹ کے اندر یہ فلکچویشن جو ہے اگر آپ اس کو تھوڑا سا غور سے دیکھئے گا کہ جیسے ہی پتا چلتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو جو ہے وہ کسی عدالت سے ریلیس ملا ہے عدالت پائیڈن سٹاک ایکچینج پائیڈن اس دن دھائی ہزار پوائنٹ نیچے گر جاتی اور جس دن پتا چلتا ہے کہ جناب ان کا مقدمہ خارج ہو گیا ہے اور انہیں علیف نہیں ملا عدالت اچھل کے تین ہزار پوائنٹ اوپر وجدی ہے تو یہ اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ریلیشن ہے ان دونوں کے اندر کہ جیسے ہی نظام کو یہ خدشہ ہوتا ہے معیشت کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ موصوف واپس پاور میں تشریف لا رہے ہیں تو معیشت کا جو بیرو میٹر ہے یعنی کہ سٹوک ایکس وہ مود پڑھنے زمین پہ پڑھنے صحیح 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 یہ نہیں پتا جلتا ہے کہ نہیں آرہے وہ بھی روٹ پڑھتی ہے صحیح 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 یہ تھوڑے سے ریلیشن صاحب یہاں مجھے مجھے ایک وقفہ لینا ہے ناظرین ایک وقفہ مجھے ایک وقفہ وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر خوش آمدید میں ہوں جب واد فیضی وقفے سے پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ معاشی طور پر استحکام ہوگا تو پھر ہر ہر چوبے میں استحکام آئے گا عرشد انصاری صاحب چونکہ آپ نے پھر شادی میں جانا ہے میں آپ کی طرف ہی آتا ہوں یہ فرمائے گا ایک تو یہ بتائیے کہ ہم نے اٹھارہ آزار سات سو چھتیس آپریشنز کیے دہشت گردوں کے خلاف بڑے مضبوط آساب کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اور دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے ہیں ایک تو اس پہ بتائیے گا کہ اس کو مزید جو اندرونی سہولتکار ہے ان کا کیا علاج ہے اور دوسرا سوال میں ساتھ ہی کر دیتا ہوں آپ سے کہ اہل صحافت ان پہ خاص طور پہ غزہ کے اندر ایک سو چھے صحافیوں کا جاب حق ہونا اسرائیلی عملوں میں کیا کہیں گے ہمیں کیا کیا کرنا ہوگا اور ہمارے اپنے مسائل بھی تو بہت ہے نا تنخواہیں نہیں مل رہی نوکریوں میں اور جو ہے وہ اس میں کوئی نوٹس نہیں ہے اور بغیر تنخواہ آگئی بندہ فارغ ہو جاتا ہے کیا کرنا جیس خوالے سے ہمارے جو میڈیا کے لوگ ہیں جو میڈیا انڈسٹری ہے وہ دن با دن نیچے گئی اوپر آئی نہیں دیکھیں آپ نے ابھی کہا ایک ایک سو بھنجا صحافی جو ہے وہ چلے گئے پاکستان جو ہے وہ دنیا میں خطرناک ترین ملک ہے دوسرا میکسیکو کے بعد پاکستان ہے تو جس شہر میں آپ واقعی دارالحکومت اسلام آباد میں بیٹھے ہیں یہ خطرناک ترین شہر ہے فردنیا کا تو میں سمجھتا ہوں کہ اب غزہ میں ہمارے ایک سو چھ صحافی جو ہے وہ شہید ہوئے اور یہ یہاں وہ شہید ہوئے یہاں پہ پاکستان میں ٹرکٹ کلنگ ہوئی اور اب تک آپ یہ دیکھیں کہ یہ ٹارگٹ کلنگ ہوا ابھی جان محمد مہر جسلا سکر پیس کلپ کے صدر تھے ہمارے ان کا قتل ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ابھی تک نہیں پکڑا گیا اور وہ پتہ لگا کہ ہم جب کراچی گئے ریلی نکالی پتہ لگا کہ جو قاتل ہیں وہ کچھے میں بیٹھے ہیں وہ پتہ نہیں وہ کچھے کا علاقہ پتہ نہیں کونسی سرد پاہر کا علاقہ ہے وہ کہاں کا علاقہ ہے جہاں پہ وہ پریشن نہیں ہوتے ہیں جہاں پہ جو چلا جائے وہ واپس نہیں آتا وہ پتہ نہیں کیا ہے وہ پاکستان کے اندر ہی ہے باہر ہے مجھے تو آج تک ہی نہیں سمجھ لگی وہ کچھے ہے کچھے کے کچھے کے علاقہ ہے کیا وہاں پہ کیا یہ لوگ نہیں جا سکتے ہماری بہادر فوج ہے اور الحمدللہ تو یہ کچھے سرچے پکے سارے سب ٹھیک ہو جائیں گے لیکن ہم نے تو وہ سی ایم کو کہا تھا کہ وہاں پہ کم از کم آپ پاکستان میں فوج جو ہے اس کی مدد لیں تاکہ یہ جو سلسلہ ختم ہو اور وہاں پہ قاتل وغیر افتار ہو چکے ہیں برحال وہاں نے یہ کہا کہ وہاں پہ پانی کھانے کا مسئلہ ہے تو ہم انشاءاللہ ضرور کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ صحافتی جو ہمارا جو صحافت ہے اور جو صحافتی دادے ہیں اور جو میڈیا آفسیز ہیں وہ گئے ہیں نیچے لیکن سب سے بڑی بات ہمیں بولنے کی اجازت نہیں ہے فریڈوم آف سپیچ فریڈوم آف ہنڈیبینڈنس دونوں خطرے میں ہیں خطرے میں یہ ہے کہ ہم نہ بول سکتے ہیں نہ اپنی مرضی سے لکھ سکتے ہیں نہ اپنی مرضی سے بیٹھ سکتے ہیں ہمیں انسٹرکشنز بڑی ہیں ہمارے اوپر قدم بڑی ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہوگا اور میرا خیال ہے ٹھارا تاریخ کو اسلامباد ایک بہت بڑی کانفرنس ہو گی اسلامباد پریس کلپ میں اس میں پاکستان کے بڑے شہروں کے پریس کلپ کے صدور بھی ہوں گے اس میں پی ایف جے ہوگی اس میں سی پی این ایس ہوگی اس میں امنڈ ہوگی اس میں پی ایف جے ہوگی دوسری بات ابھی میں سابق نہیں ہوا میں ابھی پاکستان فیڈلی جنرلز کا سیکرٹی جنرل ہوں ابھی میں بس تو ہوتے آگے اب الیکشن ہوتا ہے نہیں ہوتا برحال ابھی تک تو ابھی آپ بھی یہاں تھے ابھی چار پائیں دن پہلے پریسٹل بارک کلیکشن ہوا تو ایسا بات یہ ہے کہ اب تک صحافتی ادارے ہم صحافی بروزگاری بڑی اور اتنی بروزگاری ہے آج سے تو دس سال پہلے ایک صحافی تنخواہ لے گا تھا ایک صحافی کی تنخواہ تو ایک کانسٹیبل سے بھی کام ہے اور آپ دوہزار تیس کو دیکھیں میں سمجھتا ہوں آپ دس بارہ سال پندرہ سال پیسے چلے جائیں تو وہ ہی تنخواہ ہے اسی طرح کام کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پہ کچھ ہمیں اب ایک کہتے ہیں نا ہمیں اس پہ جانا ہے میں پریسیڈنٹ بی راپس کلپ کا سیکٹری جنرل ہوں پی اے فی جائے کہ ہمیں اب اس بات پہ جانا ہے کیا کم از کم اس مہنگائی کے تناصف سے ایک صافی روٹی کھا سکتا ہے کیا وہ کلم اور بھائی سے کام کرنے والا کیا کھا سکتا ہے مجھے یہ کوئی بتا دے کوئی گورنمنٹ بتا دے یہ جب گورنمنٹ میں آتے ہیں تو یہ یہ صافتی چیمپئن ہوتے ہیں سب سے بڑا اور یہ آپوزیشن میں جا کے یہ کنٹینر میں چڑھ کے عمران خان صاحب ہی کہتے تھے وہ ازادی صافت کی چیمپئن تھے ان کی گورنمنٹ آئی انہوں نے سب سے خوفناک کام یہ کیا کہ سب سے پہلے کہ انہوں نے سٹارٹ یہ کیا کہ ان کو نکال دیں لے آف کر دیں وہ ان کو مالکان ملے اس کے بعد یہ گورنمنٹ آتی ہے اس وقت وہ ہماری مریم اور عزیزم صاحب آ جاتی ہے وہ وہ پہلے ہمارے ساتھ ہوتی تھی جب وہاں ہی ٹریری بنچ میں تو صاحب کچھ وہ بھی بھول گئی تو میں سمجھتا ہوں کوئی آنے والی گورنمنٹ ہو کوئی کوئی ہو اس کو کم از کم صافیوں کی تدخاؤں کے بارے میں سوچنے چاہیے ان کے بقائجات میڈیکل انشورنس کا معاملہ ای بی آئی کا معاملہ ایک بھی چیز جو ہے وہ ٹریک میں نہیں ہے کسی بڑے دارے میں چلے ہیں آپ کو ڈسپرین نہیں ملتی میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ہم نیچے چلے گئے ہیں ہمیں سب کو مل کے ایک پلیٹ فارم پہ آکے اپنے حق کی تو بات کرنے چاہیے فیڈم او سپیچ کی تو بات کرنے چاہیے یقین ہے انساری صاحب ہم دنیا کے مسائل بتاتے ہیں تو ہمارے اپنے مسائل بھی تو سامنے آنے چاہیے بہت شکریہ جنابِ ارشد انساری آپ کے وقت کا آپ شادی کھائے ہیں تو ہمیں بھی بے دکھاتے ہوئے یاد رکھئے گا عثمان خان صاحب پہنے تو یہ کہ دہشت کر دی اس میں بھی فرنٹ لائن پہ ہیں اور ریپورٹنگ کرتے ہوئے بہت سارے ہمارے ساتھی بھی شہید ہوئے ہیں اور عام لوگ بھی اور ہمارے فوجی جوان جو اگلے محاضوں پہ ہیں اس ساری سچویشن میں جو جتنے بھی غیر قانونی غیر ملکی ہیں ان کو بھیجنے کے لیے بھی سلسلہ جاری ہے پھر کوئی نہ کوئی شرارت کرتا ہے پھر کوئی نہ کوئی اٹیک کر دیتا ہے ہم شہادتیں حاصل کرتے ہیں اس ساری سچویشن میں میڈیا کو کیسے پشتیبانی بھی کرنی چاہیے اور ساتھ کھڑے ہونا چاہیے دیکھیں جی جہاں تک بات سیکیورٹی کیا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ ہماری حفاظت کے لیے اس مادر وطن کی سردوں کی حفاظت کے لیے بہت قربانیاں دے رہی ہیں آئے روز ہم یہ سنتے ہیں اور خبر یہ آتی ہے کہ آپریشن ہوئے اور وہاں پر ہمارے جوان بھی شہید ہو رہے ہیں اور اس میں دوسری سائی پر جو کامیابی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دہشت گردوں کی کمر بھی توڑی جا رہی ہے جو اکا دکا یہاں پر چھپ کے وار کرتے ہیں ان کے خلاف بھی ان کا بھی پیچھا کیا جاتا ہے نہ صرف پیچھا کیا جاتا ہے بلکہ جو اہوانستان سے بیٹھ کر آپریٹ کیا جاتا ہے یا وہاں سے کسی کی مدد حاصل ہوتی ہے اس کے اوپر جس قسم کا ریاکشن ہے حکومت کا اور ریاست کا وہ بھی بہت شاندار ہے قابل تعریف ہے اور میرے خیال ہے پوری قوم کو مل کے اس پاک فوج کے یا فواج پاکستان کے پیچھے کھڑے ہو کیونکہ یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے یہ ہمارا ملک ہے اور یہ پوری قوم کی ذمہ داری ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے اس کی بہتری کے لیے اس کی فلاہ کے لیے ہم سب کو مل کے کردار ادا کرنا ہے اور ظاہر ہے میڈیا جو ایک بڑا اہم شعبہ ہے اس کی الگ سے بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ کس ان حالات میں ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے اور کون سا ہم نے مصبت اقدام جو ہے اس کو آگے بڑھانا ہے اور منفی اقدامات کو ہم نے دارا جس طرح کے فورن میڈیا دیکھنا باہر کے ملکوں میں کوئی ایسی نیگٹیوٹی ہر قوم میں ہے ہر ملک میں ہے کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے لیکن لیکن وہ اپنی اچھی چیزوں کو پورٹری کرتے ہیں اور وہ دنیا کو دکھاتے ہیں اور ظاہر ہے وہی سے ایک پرسیپشن بیلڈ بھی ہوتا ہے تو ہمیں بھی میرے خیال ہے جو ہمارے ملک میں بہت اچھی اچھی چیزیں ہو رہی ہیں اور ہوتی آئی ہیں اس کو پروجیکٹ کرنے کے ضرورت ہے اور ایک قوم بن کے اگر آگے بڑھیں تو ہم یہ مسائل جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سہل کر سکتے ہیں اور ظاہر ہے آپ نے اہل صحافت کی اور صحافیوں کے اس وقت جو مسائل ہیں اس کے اوپر بھی بات کیا تو ہم نے بطور صدر پارلیمنٹری رپورٹر اسوشیون پاکستان جمعہ کوئی اجلاس تھا سینٹ کا اس میں ہم نے ووک آؤٹ کیا اور بڑا واضح طور پر یہ بتایا ہے کہ جی اس صورت میں جو ہے اس کو قابل قبول نہیں ہے کہ آپ بغیر نوٹس کے بغیر بتائے ایک تو ویسی حالات اس قسم کے ہیں ملک کے معاشی حالات دوسرا آپ بغیر بتائے لوگوں کو نکال دیں گے نوکلیوں سے کس طرح سے سروائیو کریں گے فیضی صاحب آپ خود جانتے ہیں ہماری کمیونٹی کے کتنے مسائل ہیں اور لوگ کس حالات میں زندگی گزار رہے ہیں تو ایسے میں ظاہر ہے وہ مسائل بڑھیں گے اور مسائل بڑھ بھی رہے ہیں ادارے پورے پورے خالی ہو رہے ہیں اور آپ میرا شکوا تو اپنے آپ سے بھی ہے اور اپنی کمیونٹی سے بھی ہے انصاری صاحب بات کر رہے تھے کہ یہ یہ چیزیں نہیں مل سکیں وہ کیوں نہیں مل سکیں ہم کہاں پہ کٹھے ہو سکیں ہیں آپ کام کروانے جاتے ہیں تو میں اس کام کو بگاڑنے کے لئے چلے جاتا ہوں تو کمیونٹی کی جب بہتری کی بات آتی ہے جب ہم کٹھے تھے تو ہم نے بہت ساری چیزیں چیف کی ہیں جب آپ بکھر گئے آپ میں تنازعات بڑھ گئے تو اس کے بعد سے ہم نقصان اٹھا رہے ہیں اور یہ ہم نے آپ کے پروگرام میں جب ہمارا الیکشن ہوئے پی آرے کا تو پہلا میں نے آپ کو بتا ہے نکتہ نظر یہی ہے کہ اتحاد کریں اتحاد سے ہی ہماری طاقت بنے گی اور ہم طاقت سے ہی اپنے کمیونٹی کے مسائل جب وہ حل کر سکتے ہیں تو یہ ایک بڑی اچھی کوشش ہے اور جس ایونٹ کا انساری صاحب ذکر کرے تھے اس میں پہلی دفعہ جو ہے وہ حصہ ہے پارلیمنٹری ریپورٹر ریسویشن پاکستان ہمیں بھی دعوت آئی ہے اس کی اور ہم بھی وہاں پر اپنا انپورٹ دیں گے کہ بہتری کے لیے کیا کیا تجاویز ہیں اور کیا ہو سکتی ہے تو ہم نے اپنے ورکرز کا جو ہے وہ ان کی بہتری کیا ان کے تحفظ کا بیڑا اٹھایا اور وہ پارلیمنٹ کی حد تک یا پارلیمنٹ سے باہر جہاں جہاں بھی اتجاج کرنا پڑا حکومت ہو اپنے میڈیا مالکان ہو اپنی تنظیمیں ہوں ہم اپنا اتجاج کریں گے اور اپنے ورکرز کے ساتھ کھڑیں گے حتی نیدر صاحب یہی دو سوال تاکہ ہم آگے بڑھتے رہیں سیکیورٹی ایشوز بھی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کس طرح ساتھ کھڑے ہونا ہے مزید کس طرح کھڑے ہونا ہے جس طرح عثمان خان صاحب یہ کہہ رہے تھے اور میں نے خود دیکھا کہ کیا آٹوہ کے اندر کیا واشنگٹن کے اندر کیا ٹوکیو کے اندر کیا لندن کے اندر میں دارال حکومتوں کے نام لے رہا ہوں وہاں پہ جرائم نہیں ہے وہاں قتل نہیں ہوتے وہاں پہ پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے میں اس پر نہیں جانا چاہتا سوال پوچھا اور پھر عثمان خان صاحب نے بھی جواب دیا کہ پی آرے نے پارلیمنٹ کے اندر بھی اس اسیو کو پریس کیلری میں بھی ریز کیا میں اس کے اوپر صرف دو تین نکات پہ رہے تو پریس کے سٹرکچر کو بہتر کرنے کے لیے تمام تر وسائل ریسرچ ڈیویلپنٹ موجود ہے آپ سٹرکچر کو مضبوط کر دیجئے جسنا آپ نے دیکھا کہ آپ پچھلی گورنٹ کے دور میں پیمرا کا جو وہ قانون تھا وہ جو صاحبیوں کے تحفظ والا تھا جی بالکل اس کو ہر صورت میں منظور کروایا گیا اور کتنا دباؤ تھا ہمارے ہی اس کمیونٹی کے بعض اینکروں سے کہ جی یہ نہ کریں لیکن ورکرز نے اس چیز کو کامیاب کرایا اب اس کے اوپر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے پانچ اس کے اوپر پہلے ہوئے ہیں ایک تو پوری جو پرنٹ میڈیا الیکٹرونک میڈیا اس میں جو ہے وہ ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے جس طرح آپ نے اشارہ کیا یہ تو دنیا کے بڑے بڑے موالک ہیں لیکن اگر ہم جنوبی ایشیا کے دیگر موالک میں دیکھیں وہاں پہ پریس اور صاحبیوں کی جو جوب کا سٹرکچر ہے وہ پاکستان سے کئی گناہ بہتر ہے اور میڈیا کے جو ادارے ہیں وہ ایک انسٹیوشنز بن چکے ہیں بلکہ ہندوستان میں تو مطین صاحب دہشتگردی کے قوانین کا استعمال ہو رہا ہے جی وہ انڈیا تو بالکل جاسوسی بھی ہو رہی ہے اور وہ میڈیا کو ٹارگٹ بھی کر رہے ہیں لیکن جہاں تک فائننچل اس کا سٹرکچر کا تعلق ہے جوب سیکیورٹی کا تعلق ہے اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ منسٹری آف انفارمیشن کو پیمرا کو پریس کونسل کو اور ہماری جو میڈیا کی باڈیز ہیں اس کو بیٹھ کے جو ہے وہ لیجسلیشن کرنی ہوگی اگرچہ کہ اگلی اسمبلی میں دے رہا ہے لیکن یہ آرڈیننس کے ذریعے ہو سکتا ہے کسی بھی میڈیا ہاؤس میں یہ میں اب آپ دونوں دوست ہیں صحابت سے چاہے وہ پرنٹ الیکٹرونک میڈیا کوئی خسارے میں نہیں جا رہا ٹھیک ہے کوئی خسارے میں نہیں جا رہا نیوز پیپرز کے لیے امپلیمنٹیشن ٹریبیونل آف نیوز پیپرز کی ایک عدالت موجود ہے اور میں سمجھتا ہوں الیکٹرونک میڈیا کے کیسز بھی اسی میں جانے چاہیے تاکہ وہ لوگ جو برخواست کیے جاتے ہیں بلکل اسمان صاحب نے صحیح کہا بغیر کسی نوٹس کے کیا بجائے جی اس کی پرفارمنس ٹھیک ہے اس کی اینویل رپورٹ ٹھیک ہے تو کس وجہ سے آپ بندہ لے آف کریں دوسرا انساری صاحب نے جو بات کئی کہ کانسٹیبل سے بھی تھوڑی ہے اس وقت جو آج بھی تیس پینتیس چالیس ہزار روپے کی بریکٹ ہے فائننشل بریکٹ صرف یہ کہوں گا یہ وہ بہت جرت مند صحافی ہیں کیمرمن رپورٹر فوٹوگرافر پروڈیوسر کانٹنٹ ایڈیٹر رسائنمنٹ ایڈیٹر جو انتہائی نامساد حالات میں تمام تر اطلاعات مستند اور اپنی لائف رسک میں ڈال کے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں عدالتوں میں کس قدر پولیٹیکل کیسز آ رہے ہوتے ہیں فلانہ پیش ہو رہا ہے لاؤ لشکر سیکیورٹی کے اس میں دو چار ان کارکن صحافیوں کو بھی لگ جاتی ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ اپنا جو پروفیشنل جو ذمہ داری ہے انفارمیشن پہنچانے کی اس کو ہر صورت میں پہنچاتے ہیں جنگ ہو پھر آپ نے ساتھ سیکیورٹی خدشات کا ذکر کیا یہ تمام جو سیول ملیٹی لاؤ انفورسمنٹ کے ادارے ہیں ان کو خود چاہیے کہ اپنے میڈیا کو مضبوط کریں میڈیا کے جو کارکن آنے ان کا حفظ کو یقینی بنائیں اگر کوئی نون سٹیٹ ایکٹرز ان کو تھریٹ دے رہے ہیں کوئی طالبان سے آ رہی ہے کوئی بی ایل اے سے آ رہی ہے کوئی اس قسم کی آرگنزیشن سے آ رہی ہے تو یقینی طور پہ تمام تر صافیوں کا جو جینوین پریس کلپس کے میمبرز ہیں یونین کے میمبرز ہیں اس لیے کہ یہ ہمارے معاشرے کی آواز ہے یہ چوتھا ستون ہے اگر آپ اس کو ختم کر دیں گے تو جسے سٹیٹ کا جو فورت پیلر ہے جب وہ ہی ٹوٹ جائے گا تو سچ کی آواز حقیقت بتانے والا فیکٹس لانے والا کوئی بھی نہیں رہے گا سیکھ ملکم رضوان عزیز صاحب جس طرح مطین عزیز صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ لاور پریس کلپ کے الیکشنز ہوئے انسانی صاحب منتخب ہوئے آج ہی الیکشنز ہوئے ہیں پشاور میں بھی اور کراچی پریس کلپ میں بھی ہم تو جمہوری انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں اور لاور میں جب ہماری ملاقات بھی ہوئی تو کتنا مثالی ماحول تھا لیکن ہم جب سیاست کی بات کرتے ہیں الیکشن کی بات کرتے ہیں بیانات کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں وہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ جہاں ہمیں دفاعی اعتبار سے متحد ہونا ہوگا یک جان ہونا ہوگا وہاں پہ ہم ایسی گفتگو بھی سننے میں ہمیں آتی ہے جو پاکستان اور ریاست کے خلاف ہوتی ہے کیا کرنا چاہیے اور میڈیا کا اس میں کیا کردار دیکھیں ایک پہلو جو ہے وہ مطین بھائی نے بتایا ہے اور سمات خان صاحب نے فرمایا ہے لیکن ایک اور بھی پہلو ہے جس کے اوپر بات نہیں ہوئی اور میں چاہ رہا ہوں کہ میں اس کی طرف بات شیر ضرور وہ یہ ہے کہ مطین بھائی نے قائدہ یونیورسٹی سے جگری کی اس کے بعد انہوں نے آکے انٹرنشم کی اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ چلتے ہوئے یہ ایک دن فل فلیج ریپورٹر بن گئے اور پھر ان کا ایک سفر ہے اسی طرح اسمان خان صاحب ابھی ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ میڈیا کے اندر ملہنے مالکان آ رہے ہیں ان کے لیے کوئی کوالیفکیشن ہی نہیں ہے بڑا ہم بکتہ ان کا جو ان کا سورس آف انکم کیا ہے وہ اپنے دوسرے بزنس کو جو کہ بہت سارے کیسز کی چیڑی بزنس ہوتا ہے ٹیکس اوائین ہوتا ہے اس کو کور دینے کے لیے میڈیا کا انسٹرومنٹ استعمال کرتے ہیں ہم بہت سارے معاملات میں دیکھتے ہیں کہ اصل میں وہ سیٹ مفادات ہوتے ہیں اور اس کو ازادی صحافت کا موضوع اور بہانہ بنا لیا جاتا ہے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان میں سے بات سیٹ اپنے آپ کو اتنا برا سمجھنا شروع ہو گئے کہ وہ ریاست کو بلیک میل کرتے ہیں ان کے خلاف قتل کا مقدمہ نہیں درجہ ہو سکتا کیونکہ وہ میڈیا آس جو ہے وہ میراثن ٹرانسپیشن چلا دیتا ہے مقامی پولس کے خلاف یا مقامی حکومت کے خلاف ان کے خلاف ان کے اداروں کے اندر لوگ قتل کر دیے جاتے ہیں قتل ہو جاتے ہیں آپ اگر صحیح بوائلر نہیں لگا رہے اپنی فیٹری کے اندر اور وہ بوائلر پھٹ جاتا ہے تو یہ قتل ہے لیکن وہ بوائلر پھٹ جاتا ہے چار مزدور جو ہے جو ہے ان کی بانڈی کا کوئی حصہ بھی دستیاب نہیں ہوتا صرف یہی ہے کہ جناب یہ یہاں پہ کھڑے تھے لیکن آپ اس کے خلاف بات نہیں کر سکتے کسی میڈیا کے اندر بھی ان کے خلاف کو خبر نہیں چپتی کیونکہ وہ ایک میڈیا اس سے مالک ہے اور میرا مطلب ہے کہ یہ جو ایک نیا مافیا وجود میں آیا یہ میڈیا آنرز کا ہے جو آپ کے اور میرے خون کے اوپر یاشی کرتا ہے اور جو اس کو ایکسپلائٹ کرتا ہے ریاست کو بلیک میل کرتا ہے اداروں کو بلیک میل کرتا ہے میرا خیال ہے کہ جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے اسلام آباد میں اس کے اندر اس کے اوپر بھی بات کی جائے کہ یہ جو ایک مطلب کہ یہ مافیا ایک سائٹ پہ ریاست کو کر رہا ہے ریاست قانون بناتی ہے ویک وڈ لاتی ہے نہیں یہ نئی اپلیمنٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے مقابلے کے اندر وہ ریاست کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوش کرتے اور قومی معاملات کے اوپر ریاست کو بلیک میل کرتے ہیں اب آپ دیکھئے اندازہ کیلئے کہ بھارت کا اس وقت اسرائیل کے اندر مرسندریز موجود ہے بقائے قرائے کے قاتل بھیٹے ہیں فلسطینیوں کو قتل کرنے کے لیے اور ان کی خواتین کو ریپ کرنے کے لیے وہ کو بین کام کیا ہے اور بھارت کا میڈیا مسلسل انٹی فلسطین کمپین کر رہا ہے لیکن ہمارے ہم میڈیا سیٹ نے اس کے اوپر پبندی لگا رکھی ہے کہ آپ مظلوم فلسطینیوں پر بات نہیں کر سکتے وہ سولہ ساب پیڈی کو دان دیجئے کہ وہ ان کے حوالے سے خبر نشر کر دیتا ہے پرائیویٹ میڈیا کو تو یہ بھی توفیق نہیں یعنی وہ ریاست کی پالیسی کے ساتھ بھی چلنے کو تیار نہیں ہے ایک سائٹ پہ وہ آپ کی ایکسپلونٹیشن کر رہے ہیں دوسری سائٹ پہ ریاست کو بلیک میل کر رہے ہیں اور تیسی سائٹ کے اوپر اتظامیہ کا مو چڑھا رہے ہیں میرا خیال ہے کہ ہمیں اب کھل کے ان میڈیا مالکان کے حوالے سے بھی بات کرنی چاہیے جو ریاست کے اندر ایک نیا ابرتا ہوا اپنے آپ کو سٹیک مولڈر سوئی جائے چلے جی آخری راون میں عثمان خان صاحب دوہزار چوبیس میں کیا امید دیں کیا توقعات ہیں نمبر ون کیا کہیں گے دیکھیں جی امید تو اچھی رکھنے چاہیے اور ہم جس قسم کے حالات ہمارے اس وقت ہم گزر رہے ہیں ظاہر ہے مشکلات ہیں اور مشکلات سے بہادری سے لڑکی آپ جو ہے وہ آسانیہ تلاش کر سکتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں تو بہت اچھے کی امید ہے کہ یہ جو ایس ای افسی کا سفر شروع ہوئے معیشت کے لیے بہت اچھا ہوگا اور جس طریقے سے ایفرٹس کی جاری ہے کہ جو اب ہمارے جو صحافتی باڈیز ہیں ان کو کٹھا کر کے اگر وہ سفر شروع کرتے ہیں تو یہ دوہزار چوبیس میں کم از کم میرا تو یہ ٹارگٹ ہے جی اور پی آرے کا بھی ہے جس اتعاد اور اتفاق سے ہم چل رہے ہیں ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ تمام جو گروپس ہیں ان کو ختم کر کے کوئی ایک باڈی بنائی جائے موثر آواز جب تک آپ کی نہیں ہوگی آپ کا کوئی نہ آپ کی آواز کوئی سننے کو تیار ہوگا اور نہ آپ کا کوئی مسئلہ حل ہو سکے گا تو اس لیے ہماری کوشش یہ ہے کہ جتنے ہمارے بزرگ ہیں ان سے بھی درخواست ہے ہماری کہ تمام جو ہے وہ اپنے جو ذاتی اختلافات ہیں یا کوئی چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں کوئی زیادہ بڑے مسائل نہیں ہیں چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں اس کے وجہ سے جو بکھ رہے ہوئے ہیں وہ کٹھے ہوں اور ہماری جو ایک افرٹ ہوگی اس کو وہ قبول کریں اور اکٹھے ہوں گے تو یقینی طور پر صحافت کے لیے بھی اور صحافیوں کے لیے بھی اچھے دن بھی آ سکتے ہیں اور حالات بھی بہتر ہو سکتے ہیں اور صحافت اس کا میار بھی بہتر ہو سکتا ہے جو کہ دن بہ دن گر رہا ہے ہماری زندگیاں وہ تو ہے ہی سٹیک کے اوپر ہے کہ اب منیمم ویج جو حکومت پاکستان نے ڈیکلیئر کی ہے مزدور کی وہ بھی ان پڑے لکھے لوگوں کو جو ہے وہ نہیں دینے کو تیار مالکان تو ہمارا تو ایشو یہی ہے کہ مالکان جو ہے وہ اگر ٹھیک ہو جائیں تو ان کے لیے بھی بہتر ہو سکتا ہے اور ہماری زندگی ہماری بھی ترمیت کرتا ہے جی بلکل دوزار چوبیس میں بلکل انہوں نے اچھی بات کی ایک تو انتخابات ہونی چاہیئے سیاسی استحقام ہوگا تو آپ کی تمام تر آپ کی پریس مضبوط میڈیا مضبوط آپ کی میشت مضبوط خارجہ پالیسی مضبوط سیکیورٹی پالیسیاں مضبوط کے انتخابات سے استحقام آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ سپہ سالار نے جو اس دن کور کمانڈرز کے اجلاس میں بھی بات کی اور پھر جو گرین انیشیئیٹیو کانونشن تھا اس میں بھی مایوسی نہیں پھیلانی ہم نے ملک کے اندر چونکہ انورمس جسے کہتے ہیں بے انتہا چیلنجز ہیں پاکستان کو اس وقت اور ایک خاص سیاسی مکتب فکر جو ہے سوشل میڈیا کا سہارہ لے کر نوجوانوں کے اندر پاکستانی قوم کے اندر جی وہ تو سٹیٹ تو رہی نہیں جی وہ تو پاکستان تو گیا پاکستان یہ ہو گیا اس ملک کو بچانا ہے انہوں نے بلکل صحیح کا عثمان خان صاحب نے ہم سب کا مستقبل اس کے ساتھ ہے پر امید رہنا ہے آپٹیمزم رکھنی ہے اور مایوسی اور مایوسی پھلانے والے اناثر کہ لو لو جی اپنا سرمایہ لے کے باہر نکل جائیں باہر ہجرت کر جائیں اور لاکھوں کی تعداد میں جو پاکستانی جارے ہیں وہ بلکل ٹھیک ہے جائیں آپ کا حق کا جواب کرنے کے لیے لیکن مایوسی نہیں پھلانی ہم سب نے انہوں نے بڑی زبدست بات کی کہ پریس کے تمام جتنی جس جس فکر کے اوپر سوٹ کے اوپر پریس کی تنظیمیں اپنے اپنے فیکشنز گروپ بنے ہوئے اب سب کو مل بیٹھ کے ایک یونیفائیڈ پلیٹ فارم پہ آنا ہوگا تاکہ پریس مضبوط تو یہ ہمارا چوتھا ستون ہے یہ ڈیموکریسی کا ستون ہے سٹیٹ کا پلر ہے یہ مضبوط ہے تو معاشرے کے اندر تمام تر خرابیاں کرپشن یہ وہ انہی کو یہ صحافی ہائی لائٹ کرتے ہیں اور ادھر دین دیکھیں پورے پاکستان میں دیکھیں چھوٹے چھوٹے ڈسٹرکس کے اندر صحافیوں کو بے اپنا تھریٹس مل رہی ہوتی ہیں وہاں لینڈ گریبرز ہیں وہاں مافی ہے وہ ان کے خلاف خبر لگاتے ہیں شوٹ کر دیا جاتا ہے تو صحافیوں کا تحفظ یہ آپ کا جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کنونشن ہے اس کا بھی پارٹ ہے دوہزار چوبیس کو میں پر امید دیکھتا ہوں بشرت یہ کہ معاشرے کے تمام elements سٹیٹ کے تمام elements آپس میں جگ جاؤں پاکستان کو مضبوط بنائیں میرا تو بڑا اچھا خواب ہے جید اسمان بھائی کو نئی جو ہے وہ اسمبلی ملنے جا رہی ہے اور قومی اسمبلی آباد ہوگی انشاءاللہ آٹھ فردی کے بعد اور نئے لوگ آئیں گے نئے جذبوں کے ساتھ اور ہمارا جو معیشت کی بھالی کا اور ترقی کا جو سفر جو ہے جو پنچیس اگست دو ہزار اٹھارہ کو کھوٹا ہو گیا تھا وہی سے ہم جو ہے وہ کافلوں کو رستوں پہ لے کے چلے گے اور انشاءاللہ ہم مصبت طرف جا رہے ہیں اور یہ میں اپنے صرف خواہشات کی منیات پہ نہیں کہہ رہا پورا گلومل میڈیا لکھ رہا ہے اس وقت کہ مئی دو ہزار چوبیس سے پاکستان کی معیشت جو ہے وہ مصبت سمت کے اندر سفر شروع کرے گی اور مجھے امید ہے کے ضرور کرے گی انشاءاللہ بہت شکریہ جنابی نزوان رضی بہت شکریہ مطین عیدر صاحب بہت شکریہ جنابی عثمان خان thank you very much ناظرین ایک اور بھی خبر ہے آپ نے دیکھا پروگرام پی ٹی وی پہ بھی ہو رہا تھا سیاحت کے حوالے سے بھی اشاریے بڑے مصبت آ رہے ہیں کہ لوگ اس طرف آ رہے ہیں وگر نہ وہ travel advisory ہوا کرتی تھی نہیں تھی نہیں جانا پاکستان میں نہ جانا یہ مسئلہ ہو جائے گا لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ سیاحت کے اعتبار سے بھی پاکستان ایک ابرتے ہوئے بلکہ روشن ستارے کی مانند نظر آئے گا بانی پاکستان نے کہا تھا اور اس کے بعد پھر ہمارے سفر سلار نے بھی یہ کہا کہ ایمان اتحاد تنظیم یہ تینوں چیزیں بہت ضروری اس کے بیرے گزارہ کوئی نہیں ہے ایمان کی حد تک رہیے اس ملک سے محبت کرنے میں کٹھے رہیے اتحاد کے ساتھ لیکن کچھ طریقے کے ساتھ کچھ تنظیم بھی ہونی چاہیے نا وہ کہا گیا ہے کہ بنیان مرسوس کا لفظ قرآن پاک میں آیا ہے سی سپلائی ہوئی دیوار ہمیں اس اعتبار سے بھی سوچنا ہوگا وگر نہ یہ تغریریں سن کے اپنے دماغوں کو اور پھر ہر بندہ اس پر لگا ہوئے انہوای دیکھے جا رہا ہے اور اس پر یقین بھی کیے جا رہا ہے نہ جانے کتنی چیزیں ہیں جو مجھے پتہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتی تحقیق نہیں ہے ہمارے ہاں تدبر نہیں ہے فکر نہیں ہے اور اسی پر سب سے زور دیا گیا اللہ تعالی ہمیں پاکستان کی خدمت کرنے کے قابل بنائے اور پاکستان کو سلامت رکھے اور ہمیں آسانیہ تقسیم کرنے والا بنائے جب واد فیضی چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ نکبال موسیقی 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 موسیقی